سب بار بار لچک دکھائے جا رہے ہیں خان صاحب دکھائے چلے جا رہے ہیں دکھائے چلے جا رہے ہیں سپیس سیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ڈیسپریشن کے طور پر دیکھا جائے یا یہ ایک لیڈر جس کو جس کی انہوں نے متنبع کیا ہے کچھ بڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ معاف کرے اور نوٹ ان اگوڈ وے یا ایک لیڈر جو خطرہ دیکھ رہے اس ملک کے لیے وہ اپنی سپیس دیا جا رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں تو عمران خان کو he can foresee things جو اس نے international scenario میں بھی جو انہوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے امریکہ میں ہوا جس طریقے سے جنیوہ میں وہاں سے آیا جس طریقے سے بردانیہ کی parliament میں discussions ہوئی یہ ایک issue جو ہے صرف یہ پاکستان کی حد تک نہیں رہ گیا کہ یہاں انسانی حقوق کی جو پا مالی کی جا رہی ہے یہاں جو ایک سیاسی جماعت کو یا ایک سیاسی قائد کو جس طرح سے ناجوازن پا سلاسل کر رکھا ہے اور ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے یہ یقیناً بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے دیکھیں بنگلہ دیش حالانکہ معاشی طور پر خوشحالی کی طرف جا رہا تھا اس ریجن ساری میں بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے تھا لیکن معاشی صرف خوشحالی ایک مسالہ نہیں ہوتا آپ نے ابھی کہا کہ اگر یہ رول بیک ہو گیا ہے افلانہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے تو کچھ معاشی بہتری ہو جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں جس طرح آپ عوام کو جسنا ان کے لیے سپیس تنگ کریں گے جتنا آپ ان کو سفوکیٹ کریں گے جتنا ان کی آپ آزادی کو سلب کریں گے تو وہ اس کا ریاکشن جو ہے لاوے کی طرح پھٹے گا بلکل پھٹے گا یہاں دھرنا بھی جو ہے جماعتہ اسلامی کا چل رہا ہے لوگوں کا ابھی انڈر کرنٹ سرہ دیکھئے گا آپ پتہ نہیں یہ محسوس کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ نیرو والی وہ بانسری بجا رہے ہیں کہ کوئی ہو ہی نہیں رہا ہے جس طرح ان کے لیے یہی ایک جو ہے election ایک میں ترمیم ہی مقصود ہے ان کے لیے جو ہے election commission کو جو ہے بچانا مقصود ہے ان کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا مقصود ہے یعنی ان کے یہ ایشو نہیں ہے یہ آج جو لچک دکھائی ہے خان میں کہ مشروط معافی پہ امادگی ظاہر کر دی ہے آپ اسے کس تناظر آپ اس کو ذرا پیچھے سے بھی تو دیکھئے اس کا شاخصانہ کیا تھا نو مئی کیسے پریسپٹیٹ ہوا نو مئی کو جناب وردیوں میں وردیوں میں ان کا کوئی کام نہیں تھا رینجرز کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ کسی کو گرفتار کریں یہ پولیس کا کام ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دیواریں پھلانگ کر وہ جو ہے بائیومیٹرک کمرے میں گز کر جو ہے وکلا کو زدکوب کر کے ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو مار پیٹ کر کے اور میزیں اور کرسیوں کو الٹ پلٹ کر کے جو ہے جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا کہ یہ غیر آئی نہیں تھا غیر قانون جیسا ایک انصاف کے ایوان میں سینکچوری اف جسٹس میں اسی سپریم کورٹ کے اتر من اللہ صاحب نے کہا تھا سر مافی مانگ لیں کہا تھا ان سے کہ آپ قیادت کرتے ہیں ایک غلط کام ہوا ہے تب ہی ریفیوز ٹو بج ہی شوڈ کمپلیٹ انفیکسیبیلیٹی سر یہ سچ آپ اتنے منجوے سیاستدان ہیں آپ کو لگتا ہے جنرل جو ہے ہیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا ان کو جا کے عمران خان کو اندر سے گرفتار کریں اور گرفتاری جو ہے غیر آئینی تھی تو آج تو مجھے مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک قائد جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے باپ کی جگہ رکھتا ہے نا پارٹی کے لیے اور اگر رومان بھی رشتہ نہ ہو تو پارٹی کی قیادت ہوتی ہی نہیں ہے آپ ساروں کا دیکھ لیں بے نذیر رومان بھی رشتہ تھا جل فکار علی بھٹو رومان بھی رشتہ تھا جو پاپلر لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی ہوتا ہے تو اس پر جو ہے لا محالہ جب اگر تو پولیس ان سے پکڑتی اس طریقے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو ہے آئی جی کا یا ایس اچو کا یا جو ہے اسیمبلی کا جو ہے گہراؤ ہوتا کہیں بھی ہوتا اگر وردی میں جا کر اس کو پکڑتے ہیں تو پھر کیوں یہ چیختے ہیں کیوں معافی نہیں مانتی کہ ہم نے غلط کیا ہے آج تو مجھے لگا ہے کہ خان صاحب کی باتیں جو لوگ غلط آئی نیلائز کر رہے ہیں یہ یو ٹرن نہیں لیا لچک دکھائی ہے مگر سر ایسکلیشن کی طرف بات کی ہے انہوں نے کہا ہے بات کرنی ہے تو کر لو ورنہ مجھے بھی نہیں کرنی انہوں نے بات کی ہے کہ تمہاری عزت ہے اور میری عزت نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گرفتاری جس طرح سے میری ہوئی ہے اس پر بھی کوئی جواب دے ہے کہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کو مضمت کی ہے سپریم کورٹ نے بھی جب انہیں مخلصی دی ہے تو اس فیصلے میں دیکھئے گا کہ کتنا لکھا ہے کس رینجرز کے خلاف پڑچا ہوا ہے کس کو پابہ سلاسل کیا ہے کس کو اندر کیا ہے مہر پہلے فوج تو مافی مانگے جس طرح سے اسی گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں آپ جڑ کو تو نہیں جاتے آپ اس کا حروف ابجد کو تو نہیں دیکھتے سر اگر یہ مافیاں منگانی ہوتی ہیں آپ نے تو یہ آپ نے تو یہ سیاست جی ہے ہم نے تو ریپورٹ کی ہے آپ نے تو جی ہے مساکہ جمہوریت ہوتا سر کیا این آر او تو ہوتا مشرف کے ساتھ آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیے سر اگر یہ مافیوں کے اوپر بات آکے رک جانیے اس ملک میں پورا ریاستی نظام آپ بھی مافی کی شدومت سے اسی طرح تقاضہ کر رہے ہیں ادھر سے بھی مافی کی دیکھیں میر میں مافی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں پابا سلاسل ہونا چاہیے تھا ان پر مقدمات قائم ہونے چاہیے تھے جن لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے ہائی کورٹ کی بے حرمتی کرتے ہوئے وقلاء کو زدو کوب کر کے ہائی کورٹ کے عملے کو زدو کوب کر کے کرمینل ٹریس پاس کرتے ہوئے عمران خان کو اللیگل اریسٹ کیا یہ سارے جرائم کا شاخصانہ ہے اور قابل مواخصہ ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ حتمی اس پر کر گیا کس کو پکڑا ہے مجھے بتائیں اگر وہ جرم نہیں ہے اس سے یہ نو مئی سے یہ یعنی اس پر حملہ کی تو کوئی جواز ہے میرے نزدیک غریب کی جھوپڑی اور کور کمانڈر کا گھر نہیں ہے سب کی عزت ہے غریب آدمی کی عزت نہیں ہے پھر خدا رہا دیکھیں مت اس کو للکا رہے ہیں یہ ختم کرنا ہے کدھر ختم ہوگا سر دیکھیں جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں خدا کا خوف کریں آپ نے انیس سو اکتر میں بھی یہی کا شاخصانہ کیا تھا آپ نے اس وقت بھی دھتکارہ تھا عوامی مینڈٹ کو ایک سو ساٹھ سیٹوں والے لینے والے کو آپ نے اس وقت بھی اگر اگر ایک زیکٹ ریپلکہ ہے مہر ریپلکہ ہو رہا ہے وہی اس میں بھی آپ نے ان کو اندر کر دیا تھا اس میں بھی سال سے اندر ہے اس میں بھی آپ نے پارٹی کو بین کر دیا تھا اس میں بھی آپ تقریباً بین کر دیا تھا آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے ہماری غلطی ہے ہی نہیں میں یہ نہیں کہہ دیکھیں اس کا ریاکشن تو آٹومیٹک لیے ہونا تھا ریاکشن جو ہے ایکشن کو پہلے پکڑیں ریاکشن پہ بعد میں آئیں پہلے وہ معافی مانگیں یا وہ ان کے اندر کریں اور غلط ریاکشن پہ پھر آپ معافی مانگیں گے بلکل مانگیں گے اگر ہماری غلطی ہے دیکھیں ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایکشن ان کا پہلی غلطی ان کی پہلے وہ معافی مانگیں پھر اپنے غلط ریاکشن پہ آپ بالکل معافی مانگیں گے ریاکشن غلط تھا نا پیٹرل بم کا اطراف بھی ہو گیا اگر میرے گھر پر کوئی آگا ریڈ کرتے ہیں ہم بلوچ ہیں میرے گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہیں آپ پاس فوروڈ چلے گئے نا آپ تو واپس آئیں واپس آئیں تھوڑا سا شیر شیر خان کے مجسمے کو توڑنا اگر میں مان بھی لوں کہ فالس فلیگ ہے بہت سے ایک سیکنڈ پورے ملک کے طول آرز میں جن شہروں کے اندر فٹیجز موجود ہیں مجسمے توڑے جا رہے آگ لگائی جا رہی ہے وہ تو لجٹ تھا نا سر سارا تو فالس فلیگ نہیں ہو سکتا وہ ایسٹ پاکستان میں یعنی سوری بنگلہ دیش میں بھی مجسمے سارے توڑے گئے ہیں یہ تو ان کا قائد آزم تھا اگر دیکھیں باب آئے کون تھا ٹھیک ہے عوام میں عوام کے غیز و غزب سے ڈریں ان کو سبت سیکھنا چاہیے یہ کیوں نہیں دیکھ رہے تاریخی پسے منظر میں وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا آپ کی اپنی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی سنائی ہے you don't think کہ وہ غلط ہے نہیں بلکل غلط نہیں ہے رستہ دکھانا کوئی غرب نہیں there are no red lines in this country ریاستے پھر آپ نے کہا کہ جو سبق نہیں سیکھتی وہ پھر مٹ جاتی ہیں مگر مجھے بتائیے کہ ریاستوں میں red lines نہیں ہوتی دیکھیں آپ جب چادر اور چار دیواری کو پامال کریں گے اور وہ فارم سنسالیس کی جو ہے monitoring کریں گے